السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو اس وقت بہت ہی بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے اور اس خبر کا تعلق جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے ہے اور حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب سے ہے آپ سبھی حضرات کو میں نے چینل پر پہلے ہی بتلایا تھا کہ بابا یشویر مہراج نے مولانا عرشد مدنی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مولانا عرشد مدنی سے میں مناظرے کے لئے تیار ہوں اور میں وہاں آؤں گا اور سارے انتظامات جو ہے مولانا عرشد مدنی کو کرنے ہوں گے اور میں دارالوم دیوبند کے دروازے پر ضرور آؤں گا اب اتنا کہنے کے بعد بھئی آج بابا اپنے کافلے کے ساتھ روانا ہوئے دارالوم دیوبند کے مولانا عرشد مدنی صاحب سے مناظرہ کرنے کے لئے اور جیسے ہی بابا کا کافلہ مظفر نگر میں پہنچتا ہے تو مظفر نگر میں بھاری بولیس بل تینات تھا اسی طریقے سے دیوبند میں بھی چاروں طرف پولیس کو تیلاند کیا گیا تھا وہ اس لئے کہ بابا آئیں گے اور مناظرہ کریں گے کہیں پر کوئی بوان نہ ہو جائے اور کہیں پر کوئی بات بگڑ نہ ہو جائے اونچ نیچ نہ ہو جائے اس لئے پولیس بل کو تینات کیا گیا تو جیسے ہی بابا کا کافلہ مظفر نگر پہنچتا ہے تو مظفر نگر کی سراحت پار نہیں کر پائے تھے یعنی سہارن پرزلے میں نہیں آ پائے تھے اور فوراں ہی پولیس بل نے بابا کو اور ان کے لوگوں کو روک دیا ہے اور بابا مناظرے کے لئے بالکل تیار ہیں ارشد مدنی صاحب مناظرے کے لئے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہیں جو بھی معاملہ ہو خیر پولیس نے یہ قدم اس لئے اٹھایا ہے کسی طریقے کا کوئی انتشار نہ ہو کسی طریقے کا کوئی بوال نہ ہو جو ایک طریقے سے بہت اچھا قدم ہے کیونکہ جب آپس میں بلیں گے تو کسی طریقے کا بوال ہو سکتا ہے پسند اناثر جو ہیں اس کو بری طریقے سے لے سکتے ہیں اور اس کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پولیس کی طرف سے ایک بہت اچھا قدم ہے کہ بابا کو روک لیا گیا ہے اب آگے دوستو کیا ہونے والا ہے میں آپ حضرات کو جیسے خبر ملے گی بتلا دوں گا تو دوستو اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مادر علمی دارلم دوبند کی حفاظت فرمائیں مولانا رشد مدنی صاحب کی حفاظت فرمائیں تمام شروع رفیدن سے دوستو آپ کا اس کی متعلق کیا کہنا نیچے کمنٹ کر دیئے اور پہلے بارکر چنل پر آئیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ